اسلام علیکم ناظرین اقتلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین فاطمہ تو ناظرین آٹھ فروری کو انتقابات ہونے جارے وہیں الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بندیہ بھی شائع کر دی ہے اور اعلامے کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی عام نشستوں کے دو سو چھاسٹ جبکہ قومی اسمبلی کی عام نشستوں کے پانسو تریانوے حلقے ہوں گے تو وہی اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کا ایوان تین سو بیالیس کی بجائے تین سو چھتیس اراکین پر مشتمل ہوگا تو وہی ووٹر لسٹ منجمند کرنے کا پھر عمل بھی شروع ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا جائے گا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آئین میں قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد تو تین سو بیالیس ہے کیا اس پر بھی سیاسی جماعتوں کے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں اور کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی تحفظات اور خرچات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا بھی اظہار کر رہی ہیں الیکشن کمیشن پر اور الیکشن کمیشن پر سخولتکاری کے الزامات بھی لگا رہی ہیں کیا تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا یہ اہم سوال ہے اسی پر ہم اپنے پینالسٹ کی رائے بھی جانے کے ساتھ سب آپ کی طرف آنگی جس طرح سے آئین میں قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد تو تین سو بیالیس ہے تو قومی اسمبلی آئندہ ایوان جو ہے وہ تقریباً تین سو چھتیس ارکان پر مشتمل ہوگا تو آئینی طور پر دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ درست عمل ہوگا دیکھئے میں نہیں جانتا کہ الیکشن کمیشن کی اس نتیجے پر پہنچنے کا کیا عمل تھا میں اس سے نہ صرف کہ نہ آشنا ہوں ان کے منطق سے بلکہ الیکشن کمیشن کی اٹلیسٹ ریسنٹ پاسٹ میں دیگر تمام چیزوں کی طرح میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ الیکشن کمیشن کونسا آئین پڑتا ہے کونسا قانون پڑتا ہے ہو سکتا ہے درست تو لیکن مجھ جیسے ایک چھوٹے سے وکیل کی عقل سے یہ بات تھوڑی سی آگے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 342 کے ایوان میں سے 336 کے اوپر ابھی الیکشن کروا دیں یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ایوان اگر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایوان ہی اتنے لوگوں کا ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے اس کے لیے ایک آئین کی ترمین کرنی پڑے گی ہاں 342 میں سے اگر کسی وجہ سے چھ سیٹوں کے پر الیکشن نہیں ہو سکتا تو وہ اور بات ہے ورنہ ہلکا بندیاں آئین کے مطابق ہوں گی لیکن یہاں سے آگے جو آپ نے دوسری بات کی کہ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر کچھ پارٹیز ایسی ہیں کچھ بھٹکی ہوئی بھولی ہوئی شر پسند اس ملک کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کا سکندر سلطان راجہ پہ قوی ایمان اور اعتقاد نہیں ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ انفورچنٹلی پاکستان میں اس طرح کے گمراہ لوگ موجود ہیں ورنہ تو اس الیکشن کمیشن کے اوپر وہ غالب نے کیا خوب شیر کہا کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو دامن نہ چوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں تو سکندر سلطان راجہ صاحب کے بارے میں اس سے کم کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان کے پورے کانسٹیٹوشنل سٹرکشر کے اندر اگر ایک ایسا شخص ہے جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا جس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی اور کے ساتھ ملا ہے جس کی کسی پولیٹیشن کے ساتھ تصویر نہیں ہے جس کی کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے جو کسی ویکنڈ پہ جا کے کہیں پہ حاضنی نہیں دیتے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں ہمیں وہ سکندر سلطان راجہ سے بہتر کون ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا زیادہ آگے کی بات کروں گا ہمارے میرے خیال میں تو ہمیں ایک پاکستان کے ہر شہر کے اندر ایک چوک بنانا چاہیے جس کا نام ہو غیر جانبدار چوک اور اس چوک میں سکندر سلطان راجہ صاحب کا مجسمہ لگانا چاہیے کہ دیکھئے کچھ غیر جانبدار لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی کے اندر الیکشن کے اوپر اگر ہلکہ سا بھی کوئی شک کر دے کہ نہیں نہیں انیس بیس بھی اوپر نیچے ہو جائے گی تو اس شخص کا اگر سلقلم نہیں کیا جاتا تو کم از کم زبان ضرور کھینچ لینی چاہیے کہ جس نے اس الیکشن کے اوپر شک کیا بلکل اگنور کرتے ہوئے اس الیکشن کمیشن کو وہی کرنا چاہیے جو اس وقت وہ کر رہا ہے تاکہ یہ بھرم ایک دفعہ ٹوٹی جائے تو یعنی آپ پر دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں آئندہ انتخابات میں اختلافہ سامنے آ سکتے ہیں سیٹوں کے معاملے پر دیکھئے میں نے جس طرح کہا کہ شر پسند اور تخریبکار اور ایسے اناثر جس میں جن میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں ایسے لوگ تو ملک میں ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے چند لوگ موجود ہیں تو وہ ضرور اس الیکشن کمیشن کے اوپر چند سوالات کریں گے ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کے ماضی کے فیصلے نکال کے دکھا دیں کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس طرح کی مثالیں دیں کہ جب سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کروا دو تو آپ نہیں کروا سکے جو آئین کی تاریخ تھی آپ نہیں کروا سکے اب جب کہ چند چیزیں دیگر چینج ہو گئی ہیں تو فوراں ہلکا بندیاں بھی کر دیں اس طرح کی نیگٹیو کرتیسزم کرنے والے اس طرح کے نیگٹیو لوگ جو کہیں گے کہ نہیں اس الیکشن کمیشن کا روایہ ہم نے سندھ کے بائی الیکشنز میں دیکھ لیا تھا پنجاب کے بائی الیکشنز میں دیکھ لیا سپریم کورٹ میں دیکھ لیا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اندر مالافیڈی لکھی ہوئی الیکشن کمیشن کی اس طرح کے چند اناثر رہ جائیں گے لیکن بلکل ان کو خاموش کر دینا چاہیے ایک سویپ آف دو سورڈ سے اور جیسے میں نے کہا سکندر سلطان راجہ صاحب کو اور اس الیکشن کمیشن کو پریزنٹ کرنا چاہیے مصطفیٰ کمال کی جانب سے بھی کچھ تحافظات کا اظہار کیا گیا اور الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے گا پہلے وہ سن لیتے عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے مصطفیٰ کبال صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ بات کی ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کہہ دیا انتقابات ہو رہے ہیں تو پھر جس طرح کی یہ سیاست کی جا رہی ہے کیا دیکھ رہے آپ کہ آنے والے دنوں میں معاملات مزید خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پھر یہ معاملہ پھر عدالت کی طرف جائے گا دیکھیں بڑا انفرچنیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ پر انتقابات سے اتنا عرصہ قبل جو ہیں وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی لیول پلائنگ فیلڈ کا شکوا کر رہی ہے اس کے جو حریف ہیں وہ بھی وہاں پر سندھ میں آج یہی بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی پر اس کی ساکھ پر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے جو ساتھ ساتھ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی جس میں تری فارٹی ٹو والے معاملے پر بات ہو رہی تھی میرا خیال ہے کہ یہ تو چیز واضح ہو چکی تھی کہ پچیسویں آئینی ترمیم کے بعد جب فاتا کی نشستیں جو ہیں وہ بارہ سے کم کر کے یعنی جب ان کا مرجر ہوا تو یہ چھے کر دی گئی تھی اور اس وقت ان کا جو تسلسل تھا گزشتہ اسمبلی میں اس نے اس کو کنٹینیو کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک تری فارٹی ٹو تھی اور اب جو ہیں وہ تین سو چھتیس رہ گئی ہیں باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساتھ پہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں دیکھیں اس کا ذمہ دار خالصتاً الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیوں سب کے لیے اس کا جو ترازو ہے وہ برابر نظر نہیں آتا میں صرف الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کر رہا ہوں اگر ابھی ایک انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ آیا ہے بہت اچھی بات ہے بڑا زبردست فیصلہ آیا ہے لیکن کیا کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی اور سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کی کوئی سکروٹنی کرنے کی کوشش کی ہے یا سوچا ہے دیکھیں ادیل یہ بڑی خطرنا کا بات کر رہے ہیں میں چاہنا چاہتا ہوں ان کے عدیل کا مائک بند کر دیں دیگر پارٹی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ان کا مائک بند کریں جی ادیل صاحب ان سیاسی جماعتوں میں سعید رسول صاحب یہ اپنے پارٹی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر پرنٹ آؤٹ نکال کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتے ہیں وہ اسے منوان تسلیم کر لیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں میں اپنے دلوں کے وزیر آزم کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں سنتا مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی پھر یہی طرح ہی پارٹی فنڈنگ کیس میں سعید رسول صاحب پارٹی فنڈنگ کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن برسوں سے دوسری جماعتوں کے کیس بھی پڑے ہیں آپ انہیں نمٹائیں اور کلین چٹ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیں میرٹ پر فیصلہ کریں لیکن وہ آپ کیسز اس میں آپ کوئی جلدی کیوں نظر نہیں آ رہی تو یہ سوال تو پھر اٹھیں گے پھر انتخابات کی تاریخیں ہیں یعنی اپریل دو ہزار بائیس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن رلکٹنٹ تھا اس کے بعد اس نے تاریخیں دینے میں ہچکچہ ہٹ کی پھر ایک تاریخ دے دی پھر اس پہ الیکشن نہیں کرایا پھر جب صدر نے تاریخ دینے کا فیصلہ اس وقت کیا تو اس وقت کہا یہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اینڈ پہ جا کر پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا کر بیٹھ گیا عزیز صاحب ووٹرز کی تعداد میں کروڑوں میں اضافہ ہوا سیٹس کم کرنے کی وجہات ہیں یہ سامنے نہیں ابھی تک آ سکی کیا وجہ کیا یہ نہیں دیکھیں یہ سیٹس ہوتی ہیں یہ جو سیٹس ہیں یہ آئین پاکستان میں جو سیٹس متعین کر دی جاتی ہیں الیکشن کمیشن اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکتا الیکشن کمیشن نے جو ہلکا بنیاں کرنی ہیں وہ ان کی باؤنڈریز تو تبدیل کر سکتا ہے عبادی کے لحاظ سے اس میں پھر کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ عبادی بڑھ گئی یا ووٹرز بڑھ گئے اس میں پھر وہ ہلکے کو پاپولیشن کے لحا؈ سے اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں ہاں پاپولیشن کے لحاظ سے لیکن جو نمبر آف سیٹس ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو آئین کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے اور وہ اس نے آئین کے مطابق ہی یہ کیا ہے لیکن یہ ساری جو میں نے بات کی نا کہ الیکشن کمیشن کے سے متعلق جو ہم شکوے شکائتیں اور ہم یہ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے کہ آپ اپنی جب ساکھ کے حوالے سے ہی جو سوال اٹھیں گے جب آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا ابھی تو الیکشن آنا ہے الیکشن ڈے پہ کیا دوبارہ وہ تماشاہ لگانا ہے جو ہم نے پچھلی ایک ڈیٹ دہائی میں بھگتا اور سڑکوں پہ معاملات جو ہیں وہ تیہ ہوتے رہے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے اب ہم نے سٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے اور خدا رہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھے اور یہ ساکھ کے حوالے سے وہ سیاسی جماعتوں کو انگیج کرے وہ سیاسی جماعتوں کو اس کو یہ وضاتیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں الیکشن ہوں گے نہیں یہ تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ الیکشن ہو کے رہیں گے پتھر پہ لکی رہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن آپ کا جو کام ہے شفاف انتخابات کرانے کے حوالے سے آپ اس ساتھ کو تو بہتر کریں نہیں کریں گے تو پھر یہی کام جو شروع ہو گیا ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں جو بلاول صاحب کہتے ہیں جو دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہیں پھر ایک ہی جماعت رہے گئی ہے جو ابھی تک بات نہیں کر رہی مجھے لگتا ہے ایک ٹائم وہ بھی آجائے شاید یہ تو پھر وہی بات ہوگی شفاف انتخابات کے حوالے سے جی حسن صاحب جس طرح سے عدل صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پر تمام سیاسی جماعتوں کو تحافظات ہے لیکن تمام میں صرف ایک حسن کے پاس جانے سے بات سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں جی جی کیونکہ پیمرہ اور دیگر لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور ایم شور کہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو بتا دیا جائے گا انہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کا یہ موقف ہے دنیا ٹی وی کا اختلافی نوٹ کا موقف یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب سے اچھا الیکشن کمیشن آج تک آیا ہی نہیں یہ عدیل کی اختلافی آواز ہے ہم انشاءاللہ پروگرام کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یہ تو سعاد صاحب آپ کا بڑا پان ہے جی حسن صاحب آج اس طرح سے عدل صاحب نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو وہ الیکشن کمیشن پر تحافظات ہے لیکن تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عوام کے سامنے بنچو رکھنے کی بجائے اس طرح سے جس طرح سے الزام تراشی کی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں اپنی کار کردگی عوام کو بتانی چاہیے اس پر فوکس کرنا چاہیے دیکھیں تین چار چیزیں ابھی ڈسکس ہوئی ہیں پہلے تو آپ یہ دے جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ کیا سیاستدانوں کو اعتماد نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان اگر اپنی پرفارمس دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے آپ پر اعتماد بکھو بیٹھے ہیں وہ اپنا جسے کہا جا سکتا ہے کہ اپنا چہرہ ششے پہ دیکھتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے کہ ہم نے یہ عوامی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ان سیاستدانوں سے کہ وہ میرٹ اور شفافیت اور فری این فیر الیکشن کی باتیں کریں گے کوئی نہ کوئی ہر وقت کسی نہ کسی کے سر پر چر کر کسی نہ کسی کی جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ ہی اقتدار میں آیا ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو انتخابی حلقوں کے حوالے سے دیکھئے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بیرو آف سینسس کے جانب سے پنجاب کی عبادی فیفٹی تھری سے کم کر کے فورٹی نائن پر لے آئے تھے تو مجھے یاد ہے تو جولائی میں پھر دوبارہ اگست میں ایک نئی فریش شائع کی گئی تھی جب بہترازات تھا فوزا صاحب نے آئے تو پھر معلوم ہوا کہ نہیں فورٹی نائن سے پھر بڑھ کر فیفٹی تری پر چلے گی آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ کون سی درستی اور کون سی غلط تھی اور پھر جس طریقے سے سندھ میں حلقہ بنیاں کی گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو سانگر بلکل وہاں سے ایک نیشنل اسمبلی کی سیر کم ہوئی جہاں پر مہاجرین کا بڑا سٹرونگ مہاجر عبادی کا ووٹ تھا یعنی آپ یوں سمجھئے کہ جہاں پر پاکستان ایمکی ایم کا مضبوط ووٹر موجود تھا اس کو وہاں سے تقسیم کر دیا اس میں زیادہ تر جو ہے اس طریقے سے حلقہ بنیاں کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچ سکے سندھ میں اور پنجاب میں مجھے ایسے لگتا ہے ان کا کرائٹیریا اور ان کی چیزیں دیکھنے کے بعد کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لگ نون کو فائدہ پہنچ سکے جہاں پر جو دہاتی حلقہ خاص طور پر دہی علاقہ ہے وہاں پر کس طریقے سے الیکٹیبرز کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ان کے کون سے گاؤں بڑے سٹرونگ تھے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے شاید ایسے لگتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ دی گئی ہے اگر سن کے بعد کی جائے تو جساں کراچی ساؤت میں دو سیٹے تھی نیشنل اسمبلی کی کم کر کے تین اضافہ کر کے تین کر دی گئی یعنی وہاں پر ایک سیٹ بڑھائی گئی کیونکہ یہاں پر پیپلز پارٹی کسی ہاتھ تک سٹرونگ دکھائی دیتی ہے جبکہ کراچی ویسٹ میں جو پانچ سیٹے تھی وہ کم کر کے تین کر دی گئی اس پر ان کے تحفظات بڑھتے ہیں کہ جہاں پر ایمکی ایمک کے پوزیشن سٹرونگ تھی کس طریقے سے ان کو کم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا سہارا لیتے ہیں اس کی بار بار اگزیمپل دیتے ہیں ملیر کے قومی سنبلی کے اب تین ہیں کورنگی کے تین ہیں کراچی ایسٹ اور کراچی ساؤت کے چار چار ہلکے کیے گئے ہیں اسی طرح جو کمیاری کے دو ہیں کراچی ویسٹ کے تین جساں میں نے بتایا مہاجرین کو بڑا ان کا سمجھتی تھی کہ وہاں سے ہمیں ووٹ ملے گا وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی وہاں پر پوزیشن کم ہوئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آج اعتراضات اٹھائے ہیں اسی طرح پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں بھی کئی جگہ پر جس طرح مزفرگر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر قومی سنبلی کے جو ہلکے تھے وہ چھے سے کم کر کے چار کر دیے گئے ہیں اور ڈیرہ غازی خان میں چار تھی وہاں پر ایک سیٹ ختم کر دی گئے یعنی تین کر دیے گئے اور مری اور جو راولپنڈی تھا اس کو زم کر دیا گیا اسی طرح گجرہ والا کے ہلکے چھے تھے وہ کم کر کے پانچ کر دیے گئے ایک وہاں پر جو پوزیشن سٹرانگ تھی اس کو بھی ڈاورٹ کر دیا گیا یہ ہم یوں کہنا تو عسان ہے کہ وہ سیٹ ختم کر دی گئی یا اضافہ کر دیا گیا اس کے پیچھے لوجک ہے وہ سیاستدان جنہوں نے گراؤنڈ لیول پر جا کے سیاست کی جو یوسی سطح کا ڈیٹا رکھتے ہیں وہ اس سے ادر اداد و شمار کھیلتے ہیں جسنا آپ صرف دوہزار تیرہ میں چلے جائیں دوہزار اٹھارہ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو الیکٹیبلز جیتے تھے وہ کس طریقے سے الیکشن کی کیمپین کرتے ہیں حسن ایک سوال زمینی آئیڈ کر لیں گے بلکل ذرا میں یہ بات کتم کرلوں ساتھ صاحب یہ دو چار چیزیں تھی میں کہہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے اور پھر دوسری جو بات کی جا رہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی دیکھیں بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہوئے تو کس نے اترازات ان پر نہیں اٹھائے جماعت اسلامی بے شمار دفعہ جو ہے وہ سندھ کے الیکشن کمیشن پر اترازات اٹھاتی رہی کہ کس طریقے سے وہ بہینہ دادلی کے الزمات لگتے رہے ایمکین وہ اس نے بائیکارٹ کیا وہ نہیں آئی اور پھر ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے الیکشن کو اپنے جو ہے وہ استعمال کے لیے کس طریقے سے وہاں پر انہوں نے پوزیشن بنائی اس چیز کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ریکارڈ میں موجود ہے تمام چیزیں اور پھر اسی طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی شفاف الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے پر دیکھیں جب آپ کو سپریم کورٹ پاکستان نے کٹیگوریکلی کہہ دیا کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے تو پھر کسی کو اس پر سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے آپ کو اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو ان آداروں کی ساکھ پر سوال اٹھتا ہے اس لیے ان کو بھی یہی یقینی انہوں نے بنایا کہ آداروں کی ساکھ پر سوال نہ اٹھے سٹرونگ بنائیں آداروں کو اور اس کو دیکھتے انہوں نے اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب آٹھ فروری کو انتخابات انشاءاللہ ہوں گے اور پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اس کا آغاز ہوگا آئین کے مطابق کی بات کی جاری تھی ابھی بات کرے تھے دیل ورائی صاحب آئین پہ دیکھیں آئین تو ختم ہو گیا آئین تو اگر کرواتے تو نومبر کے فرس ویک میں انتخابات ہونے تھے جو کہ نہیں ہو سکے پنجاب میں گیارہ بارہ مہینے گزر گئے جو انتخابات ہونے تھے نہیں ہو سکے خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے وہاں پر گزر گئے کئی ماں گزر گئے انتخابات نہیں ہو سکے تو آپ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں آئین کی بات تو کرتے کرتے کئی جو مچور سیاستدان ہے وہ آواز اٹھاتے رہے لیکن کسی نے ان کوئی بات سنی تک نہیں اور آج جو ہے اگر آئین کے مطابق چلے تو پھر تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی خود جو ہے یہ کئی فیصلوں میں یہ چیز سم نے آئی ہے کہ آئین کے مطابق تو انتخابات نہیں ہو سکے لیکن اب کیونکہ الیکشن کمیشن او پاکستان سپریم کورٹ او پاکستان آٹھ فروری کی تاریخ دے چکا ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے اور ان حلقہ بندیوں پر جو تحفظہ سامنے آ رہے ہیں اس پر الیکشن کمیشن او پاکستان کو اپنی وضاحت دینی چاہیے اور ٹھوس جو ہے وہ وجوہات کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل سن کر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے ورنہ کیا ہوگا جب بھی انتخابات ہوں گے وہ شفافیت پر سوالات اٹھیں گے مہرٹ پر سوالات اٹھیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ بندربانٹیگی خاص طور پر سندھ کا معاملہ ہمیشہ سی متنازہ رہا ہے کراچی کا معاملہ ہمیشہ سی متنازہ رہا ہے تو اس معاملے کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن او پاکستان تو پھر پنجاب سے بھی یہی آوازیں سننے کو مل سکتی ہیں ٹھیک ہے بلکھل اب سندھ کی بات کر رہے ہیں تو بلاول صاحب نے بھی کوئی نئی سوچ اور نئی سیاست کی بات کی ہے وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں کیا انہوں نے گفتگو کی ہے تو ناظرین بلاول بھٹوں کی جانب سے آپ نے گفتگو سوری جس طرح سے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو میر کھراچی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی بڑا دعویٰ کی ہے کہ اب عوام کو تفریق کے لیے دوبائے نہیں جانا پڑے گا انہوں نے کیا گفتگو کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں تو ناظرین پیپلز پارٹی یہ جو دعوے کر رہی ہے یہ دعوے حقیقت کیوں نہیں بن پا رہے ہیں ایک سوالیا نشان ہے پیپلز پارٹی کی بندرہ سالہ کارکردگی پر اور اس کی وجوہات کیا ہے یہ بھی زرطاری صاحب نے خود بتا دیا ہے یہ پہلے دیکھتے ہیں تو ناظرین یہ دعوے جو کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے اور سن پر تو عمل درامت ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیئے ہیں لیکن پاکستان پر زرداری صاحب کیسے عمل درامت کروائیں گے اسی پر ہم بات کریں گے اور اپنے پینل کی بھی رائے جانیں گے لیکن ایک برائے کے بعد سٹے ویڈ آس ویکم بھائیک ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی بلاول کس نئی سوچ اور طرز سیاست کی بات کریں تبدیلی تو ہم نے پہلے دیکھ لی ہے اب کس تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان کو دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے یہ حاصف علی زرداری صاحب کی کوئی اگزامپل سمجھ نہیں آئی جو انہوں نے انڈ میں وہ ایک لطیفہ سا یا اگزامپل سی بتائی کہ ایک بندہ جاتا ہے ایک حکیم کے پاس اور وہ آنکھ کے اندر اس کے ہڈی ہوتی ہے اور حکیم نکالتا نہیں ہے اور ہر شام اس سے پیسے بنا لیتا ہے لیکن نکالتا نہیں ہے اس میں صاحب کی سمجھ عدیل صاحب کو آگئی ہوگی لیکن وہ نکالتا نہیں ہے ہر سال میں گزارش کروں کیونکہ وہ زرداری صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عوام کی آنکھ کے اندر ایک ہڈی فسی ہوئی ہے سندھ کے جو مجھے سمجھ آئی وہ حکومت کا کام ہے نکال لینا لیکن وہ نکالتے نہیں ہیں ہر دفعہ تھوڑے سے پیسے لے کے اس پر مرحم کر دیتے ہیں تاکہ اس رات گوشت کھا سکیں اور دال نہ کھائیں حکمران اور پھر وہ اگلے دن بندہ پھر اپنی ہڈی لے کے آنکھ کے اندر واپس آجاتا ہے وہ پھر اس کو نکالتے نہیں ہیں اگر پچھلے پندرہ سال سے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گاورننس کا سٹرکچر ہے اور ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تو میں کھائی بس داد دے سکتا ہوں ان کی آنسٹی کے اوپر کہ چلیں اللہ کا شکر ہے کسی میں تو یہ سکت تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ میں عوام کی آنکھ سے ہڈی نکال سکتا ہوں میرا کام ہے مجھے سرکاری وسائل اس چیز کے دیے جاتے ہیں میرا ٹوٹل ایگزسٹنس کا پرپرز یہ ہے کہ میں ایز گاورنمنٹ یہ والا کام کروں لیکن میں نہیں کرتا اور ان سے پیسے لے کے روز خود گوشت کھا لیتا ہوں تاکہ مجھے رات کو دالنا کھانی پڑے شکر ہے کہ زرداری صاحب نے یہ والی بات کلیر کر دی مجھے بڑی خوشی ہوئی جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے دیکھ یہ ہم سیاست میں سیریس باتیں کرنا چاہتے ہیں ہم دلوں کے وزیر آزم کا سیاست میں وزن ہے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں چند چیدہ چیدہ ادھر دور کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پاکستان کی یوت کے بارے میں کیا خیال ہے کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگلی دفعہ حکومت میں آئے تو یوت کو سکھائیں گے کہ سی وی کیسے بناتے ہیں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ استغفار پڑھیں آپ بغیر سی وی کے فورن منسٹر بنے ہوئے ہیں ہماری یہ جو یوت ہے جس کو آپ جاہل پتہ نہیں گوار سمجھتے ہیں ان سب کے سی ویز بنے ہوئے ہیں یا روز صبح اس کو اٹھا کے بس کے پیچھے لٹک کے نوکری اپلائے کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ صرف ایک کام کریں بلاول صاحب کے ان کے رستے سے ہٹ جائیں وہ جو آنکھ کی ہڈی جو آپ کے والد صاحب نے پچھلے پندرہ سال سے نہیں نکال لی اور اگلے پندرہ سال نہ نکالنے کا بھی کام ہے آپ نہ نکالیں بس رستے سے ہٹ جائیں کوئی اور نکال دے گا بس رستے کو روکے نہیں آپ کا اس کے بارے میں خیال کیا ہے اس سے سندھ کی عوام کو کراچی کے لوگوں کو پاکستان کی عوام کو میرا خیال ہے حسن رضا صاحب کے علاوہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا حسن صاحب کو کیا پڑتا ہے میں سننے میں انٹرسٹڈ ہوں گا عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے مثال کا تذکرہ کیا زرداری صاحب نے کیا صرف پر صرف جو ہے وہ دال عوام کے لیے ہے اور گوشت جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے کیا اسی روایت پر ہماری سیاست چلتی رہے گی اور ہمارے سیاستدان دیکھیں مجھے تو صاحب رسول صاحب نے جو انٹرپیٹیشن کی ہے مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے دیکھیں وہ اس ویجن کو بھول گئے جب دوہزار اٹھارہ اور تیرہ کے دوران ملک کو غربت سے نکالا گیا ملک سے بے روزگاری ختم ہوئی ملک سے مہنگائی ختم ہوئی اور جو دہشت گردی انہوں نے آٹھ اور تیرہ کے دوران آپ کو صاحب رسول صاحب بھول گیا وہ جی نہیں نہیں کون بھول سکتا ہے آپ کو آپ کو بھول گیا وہ تو آپ سمجھتے ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ یوت کو جس طرح سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوت اس طرح سے انگیج نہیں ہوگی وہ کہہ رہے ہیں ہم یوت کارڈ بنا دیں گے یوت بہت زیادہ پولٹیکلی اویر ہے اور بہت زیادہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اس کو آپ نے یہ جو پرانی چیزیں نہیں بھگیں گی یہ جس حداظ میں مثلاً اب پیبل پارٹی میں تبیلی کیا آئی تبیلی یہ آئی کہ پارٹی سربراہی گھر سے نکل کے گھر میں ہی آگی باقی نیچے والے بھی وہی لوگ ہیں انہوں نہیں اگر ان کو حکومت ملتی آ کر چلانا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں اگر ان کی حکومت آتی ہے کہ دو ہزار آٹھ سے جو تیرہ کی حکومت جنہوں نے چلائی تھی تو مجھے اس پہ برحال میں امید کرتا ہوں کہ شاید جو دو ہزار آٹھ سے تیرہ کے دوران انہوں نے جس انداز میں بہترین انداز میں حکومت چلائی تھی تو آگے بھی اسی ویژن کی روشتی میں چلائیں گے عدیل صرف آٹھ سے تیرہ نہیں تیرہ سے تئیس کا سندھ بھی تو بتائیں نا تھوڑا سا وہاں پہ بھی تو چلا رہے ہیں وہاں تو میں تو وفا کی حکومت کی بات کر رہا ہوں وہاں پر جو لوگ ہیں سعید رسول صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں یہاں آپ وہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں سعید ہمیں نظر نہیں آتا وہاں پر بھی بہتری ہیں بھوت کی نہریں بہہ رہی ہیں اس میں کوئی شک ہے آپ کو نہیں نہیں استغفراللہ کیوں ہوگا کسی کو بھی پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب پر شک ہو سکتا ہے دیکھیں میں عدیل کی بات کو سوری کاٹ نہیں عدیل I don't want to take your time my apologies دیکھئے ہم پاکستان میں ایک ایسی سیاسی مور پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر on a serious note ریاست کے بڑے serious problems ہیں economic problems ہیں regional security کے problems ہیں internal security کے problems ہیں سیاسی عدم استحقام کے problems ہیں ہم پاکستان 2030 کا کیا ہوگا ہماری alliances کیا ہوں گی strategic policy کیا ہوگی foreign policy کیا ہوگی trade routes کیسے create کریں گے green پاکستان کیسے چلے گا mining کیسے یہ ہمارے serious problems ہیں مہربانی کر کے ہمیں ان سارے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج کیا خیال تھا پاکستان کے بارے میں اور کل کیا ہوگا اس سے آگے گزر جانا چاہیے کیونکہ 25-30 لوگوں سے جو شاید ان کے گردوں نوا کے ہوں اس سے زیادہ پاکستان میں میری ناکس رائے میں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ بلاول صاحب اس ملک کی policy کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جس طرح سے ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے غلطیاں کی گئی ہیں یقین ہے پاکستان مزید غلطیوں کا متحمل تو نہیں ہو سکتا تو ناظرین کجھو بریک کے جانب بڑھنا واپس آئیں گے چھوڑ سی بریک کے بعد وولکم بیک ناظرین حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے زرداری صاحب نے وہ مثال دی اور ساتھ صاحب بھی کچھ جواب سننا چاہ رہے تھے آپ کا دیکھیں نہیں زرداری صاحب نے تو بہت اچھی ایکزیمپل دی جس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ایسا حکیم یا ایسا ڈاکٹر ہے جو علاج نہیں کرتا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کرتا ہے تو شاید وہ کچھ ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو ایک کئی عرصے سے کئی دہائیوں سے ہم ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ایک وہ اس کی بات کر رہے ہیں جو ینگ ڈاکٹر آتا ہے اور وہ اس کا علاج کر دیتا ہے وہ آج کی نئی نوجوان نسل ہے جو کہتی ہے کہ آپ اس معاملے کو کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں اگر اس انداز میں دیکھیں تو کیونکہ جو نئی نسل ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے گزشتہ آردہ سرسے میں آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل ان کو سوالات کرنے کی ہمت ہم نے دیکھی ان کو ملتی دیکھی ہے کہ وہ سوالات اٹھاتے ہیں وہ کرپشن پر سوالات اٹھاتے ہیں لوٹ مارک پر سوالات اٹھاتے ہیں وہ فلودے والے اکاؤنٹ کے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے تو وہ سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مزدور کے اکاوڈ میں کیسے پیسے چلے گے وہ سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ملی لارڈنگ کر کے کیسے پیسے چلے گے وہ سوال پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بتائیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی گھر میں رہتا ہو تو وہ اس کا ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا گھر کس جگہ پر ہے اور آپ نے لوت مار کر کے پیسہ کہاں لے کر جانا ہے یا اختیارات کہاں پر استعمال کرنے ہے اور آپ نے عوام کے ٹیکسوں سے جسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایشیہ کانت میں کرنی ہے یہ اب نوجوان نسل جو کافی چیزوں کو سمجھ گئی ہے اب نوجوان نسل یہ بھی پوچھتی ہے کہ خوراک کے معاملات پر اگر دیکھا جائے تو گزشتہ چند سالوں میں جو اربان اوپیکی کرپشن کے کیسز سامنے آئے عدالتوں میں گئے پھر انٹی کرپشن میں کیسز کھولے کس طریقے سے کیسز بند ہوتے ہیں وہ ان پر بھی جواب مانگتی ہے وہ کہتے ہیں آپ بتائے کہ زکاة فنڈ میں کس طرح کرپشن کی جاتی ہے وہ اور کیوں نہیں روکا جاتا زکاة پر غریبوں کو جو یتیموں کو زکاة ملنی چاہیے تھی وہ اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں بتائیے کہ بلدیاتی مسائل حل کرنے کے نام پر سیورج سسٹم کو ویتر کرنے کے نام پر ساف پانی کی فرامی کے نام پر سیورج کے ساتھ ساتھ نالے ساف کرنے کے نام پر کس طریقے سے کرون روپے کی لوٹ مار کی گی وہ اس پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بتائیے کہ جو میگا پروجیکٹ وہاں پر شروع کیے گئے ایک ڈیپٹرک کمیشنر سے کس طرح اس کے اکاؤنٹ سے اربعہ روپے کے فنڈ نکلتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ گزشتہ چند درسے میں کس طریقے سے وہاں پر جب موٹروے کا وہ سکینڈل سامنے آیا تو ڈیپٹرک کمیشنر کے اکاؤنٹ سے کرون روپے ری فنڈ ہوئے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے صرف میں ہی نہیں بلکہ نیچری سط تک پڑ جاتے تھے یہ وہ سوالات ہیں جو نوجوان نسل پوچھتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جب تعلیم اور صحت کے میدان میں جو ہے وہ کرپشن کے امبال لگے ہو ایک دوائی جو ایک روپے کی ملنی چاہیے وہ باران پہ کی خزانے سے لے کر ایویڈنٹس میں شامل کر لیا جائے اس پر وہ سوالات پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں عوام پر کیوں نہیں لگتے ہیں بڑے بڑے دعوے علانات بیانات کیے جاتے ہیں عوام پر کیوں نہیں لگتے ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ زرداری صاحب اگر اس طرح کی اگزیمپل دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بلکل درست اگزیمپل دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب بڑوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اب بڑوں کو بھی یہ کرپشن اور لوٹ مار اور یہ جو گند معاملہ چلتا رہا کئی صدیوں سے اس سے نکل کر ہمیں مصبت جو ہے وہ راستے کی طرف آنا چاہیے وہ ایک طرف تو نشاندری درست کرنا ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں کرپشن سے ن نکل کے کوئی مصبت راستے کی طرف جانا چاہیے یہ وہ اپنے بڑوں کو یعنی اپنے والد کو یہ مشفرہ دے رہے ہیں کہ آپ کو کرپشن سے نکل کے پارٹی کو کسی اور صورت میں لے یہ چیئرمن مشفرہ دے رہے ہیں بلاول صاحب آپ کے خیال میں اپنے والد کو دیکھیں انہوں نے بتایا کہ وہ دو پارٹیاں ہیں ایک ٹیپل پی ہے ایک فور پی ہے تو یعنی کہ ان کو یہ پتا ہے کہ والد صاحب ان کے کرپشن والی لائن پر چل رہے تھے یا پارٹی ان کی کرپشن والی لائن پر چل رہ اب سے بدل لینی چاہیے تو پہلے کیا کر رہے تھے وہ ساتھ صاحب دیکھیں یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں دیکھیں کسی نے اومنی گروپ کی بات کی کسی نے توشہ خانہ کی بات کی کسی نے فالودے والے کی بات کی یہ مکس کر کے چلتے ہیں کسی نے کوئی لائن لینی ہے کسی نے یوت کو سنبالنا ہے کسی نے سینئر سیٹیزن کو اپنی طرف توجہ کرنا ہے دیکھیں ہمیں سیریس باتیں کرنی چاہیے عوام سن رہی ہے پالیسی پہ پاکستان کے فیوچر پہ سیریس بات کرنی چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کے خیالات کہ ہمارے بڑوں کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے یہ سیریس بات نہیں ہے اس کو مہربان کر کے نیشنل ڈسکورٹس نہ بنائیں یہ ایسے ہی ہے کہ میرا گیا جاہاں جب پارٹی کے چیرمنٹ تھے صاحب جس کے طرف میں بار بار نشاندی کرتا ہوں تو جب وہ پارٹی میں سینئر پوزیشن پر آئے بطور سولہ ماہ میں بھی رہے تو اس وقت سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی اس وقت بھی صدقیہ حالات بہتر نہیں ہوئے اس وقت بھی جو ہے وہ کیسی سامنے آتے رہے اس وقت بھی معاملہ سامنے آئے انٹیکروپشر میں کیسی سامنے گئے نیب میں کیسی سامنے گئے بات دی ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی تھی بلکہ ٹھیک ہے پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی تھی مزید بھی ہم بات کریں گے آنے والے پروگرامز میں کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حنی کے بعد